آخرکار اس ایکٹر نے موت کے آگے سرنڈر کر ہی دیا جس نے اپنی بیماری اور گریبی سے تنگ آ کر فیس بک پر مدد کی مانگ کی تھی سیتہ رام پانچال کو تین سال سے کا انسر تھا مرنے کے وقت ان کے عمر چوون سال کی تھی دس اگست کی صبح ان کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی سانسیں پوری طرح سے تھم گئیں سیتہ رام پانچال کی فلمی اور نزی زندگی سے جڑی کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ پان سنگ تومر، بینڈٹ کوین، سارے جہاں سے مہنگا، پی پلی لائیو، سلم ڈاگ میلینئر جیسی کئی ہندی فلموں میں کام کر چکے ہیں کچھ دن پہلے فیس بک پر ان کی جو تصفیریں پوشٹ ہوئی تھی انہیں دیکھ کر کلیجہ ہل جاتا تھا انہوں نے فیس بک اور واتس اپ پر دوستوں اور پرسنسکوں کو ایک مارمک میسیج بھی لکھا تھا کہ بھائیوں میری ہلپ کرو میری کینسر سے حالت خراب ہوتی جا رہی ہے میں آپ کا کلاکار بھائی سیتہ رام پانچال سیتہ رام پانچال کو پچھلے تین سانوں سے کڈنی اور لنگس کینسر تھا ان تین سالوں میں ان کے کئی ساتھیوں نے سہ کلاکاروں نے ان کی مدد کی ان میں ایرپان خان، پانچال کے انہیڈی کے بیچ میٹ سنجیہ مصرہ روحی تاش گوڑ، ٹی وی پروڈوسر، ایک گھر بناوں گا والے راکیش پاسوان جیسے نام شامل ہیں فیس بک پر کی گئی ان کی اپیل کے بعد بھی کافی ہاتھ ان کی مدد کے لیے آگے آئے تھے لیکن ان جیسے کلاکار پر ہاتھ فیلانے کی نوبت آئے یہ چیز اپنے آپ میں گصہ دلانے والی ہے سیتہ رام پانچال کیتھل جلی کے ڈونڈر ہیڈی گاؤں میں 1963 میں پیدا ہوئے انہوں نے ہریانوی فلم لادو کے علاوہ چھنوں میں بھی کام کیا ایکٹنگ چھٹپن میں ہی سکول میں ہی شروع کر دی تھی گریجویشن کے بعد دلی کے نیشنل سکول آف ڈراما میں ان کا سیلیکشن ہو گیا اس کے بعد سے وہ ہندی فلموں میں الگ الگ چریتر بھومکاؤں میں دکھتے رہے تھے ہماری فلم انڈسٹری کا یہ چلن ہمیشہ سے رہا ہے کہ چند لیڈ ایکٹرز کو چھوڑ کر باقیوں کی کوئی پوچھ نہیں ہوتی انہیں ان کے کردار بھر سا رہا جاتا ہے اور بعد میں سیرے سے بھلا دیا جاتا ہے جبکہ کوئی بھی فلم ہر چھوٹے بڑے ایکٹر کی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے سیتہ رام پانچال جیسے ابھی نیتہ کسی فلم کو سمگرتہ پردان کرتے ہیں لیکن اکثر ان کی جندگانیاں مفلسی کے سائے میں ہی گزرتی ہیں ابھی نیتہ کا پیشہ کوئی نوکری تو ہے نہیں جس میں پینشن کی ویوستہ ہو اور بالی ووڈ سارا پیسہ تو مین سٹارز کو ہی دیتا ہے چھوٹے ایکٹرز کے پلے تو بس مجدوری بھراتی ہے اس میں وہ بیماریوں اور بڑھاپے کا انتجام کرے بھی تو کیسے کریں مجبوراً سیتہ رام پانچال جیسے لوگوں کو پبلک اپیل کرنی پڑتی ہے یہ صورتحال دکھت ہے ممبئی کی جھگیوں میں ایسے ایکٹرز کی بھیڑ مل جائے گی جنہوں نے یادگار رول کیے اب آپ کو ان کی کچھ چرچت فلموں کے سین دکھاتے ہیں جیسے کی یہ پانچ سنگھ تومر کا ہے جو دو ہزار بارہ میں آئی تھی اس میں انہوں نے رام چرن کا رول کیا تھا اور یہ اس میں ڈھابے والا بنے تھے دواریر فلم یہ دو ہزار ایک میں آئی تھی ابھی جو ریسنٹلی آئی تھی جولی ایلر بی ٹو اس میں انہوں نے سیتہ رام کا رول کیا تھا اور اس کے پہلے پیپلی لائیو آئی تھی دو ہزار دس میں اس میں بھائی تھاکور کے رول میں تھے اور یہ انہوں نے انہوں نے حوالدار کا رول کیا تھا بینڈٹ ٹوین جو کی کہا جاتا ہے ایک پھولن دیبی کی جندگی پر آدھاری تھی انہوں نے انہوں نے شیکھر کپور نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا اس میں انہوں نے لالا رام کا رول کیا تھا کاش ایسی کوئی ویل فیر سنس تھا ہوتی جو کی آخری دنوں میں یا مفلسی کے دنوں میں ان ایکٹرز کا خیال رکھ پاتی تو ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں فیلانا پڑتا تمام ساری دھیر ساری خبروں کے لیے بنے رہیے دیلالنٹ آپ کے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو مarettes